بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بیس کا ایکشڈ کے ساتھ ایکشن کروائیں گے نمبر دو بیس کا ایکشن وید امونیون سالٹ ٹھیک ہے نمبر دی پریسپٹیشن آف ہائیڈر اوکسائٹ یعنی کہ ہم مختلف قسم کی ہائی میٹرز کے جو ہیں وہ پریسپٹیٹ آف کر لیتے ہائیڈ اوکسائٹ ڈالیں کے ساتھ بیس ایڈالیں کے ساتھ تو سب سے پہلے ایک جنرل جو ہمارا ایکشن کومن ہے آپ پہلے بھی اس کو بڑھ چکی ہے جو اس میں بھی تھا ریکشن ویڈ ایسے ٹھیک ہے جو عام طرح پہ ہم بیس یوز کرتے ہیں ایسے وہی ریکشن ہے سیم ہم نے پہلے پڑھا ہوئے پچھلے لیکچر میں عام طرح پہ ہم بیسیوز کریں گے این او اچ ٹھیک ہے کہ او اچ بھی بہت ڈریکٹیو ہے یوز کرنا چاہے تو اور کیلشم ہیڈوکسائیڈ تب یہ والے ہیڈوکسائیڈ جو نا نوملی اب یوز کریں گے اب یہاں پہ ان میں سے کسی کے ساتھ بھی آپ ڈریکشن کروا دیں کہ اس کا ایسے ٹھیک ہے نا بہت ہی وہی والا پروڈکٹ بنے گا سالڈ وارٹر سپوز ہم نے لے لیا ایسے ٹھیک ہے ساتھ این او اچھ کروا دیں اور آپ کے پاس بنے گا سالڈ این ایسی ایل پلاس وارٹر ٹھیک ہے یہ ایسے ٹھیک ہے ہم نے ایسے ٹھیک کی جنر پروپٹیز میں بھی پڑھا تھا اور بیس میں بھی اس لازمی بات پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کومن ہے اب کی بک میں یہ ریکشن ابھی بیس کی جنر پروپٹیز میں نہیں دیا گا کچھ شرمی سپرنٹنگ ہے تو ہاں پر یہ ایڈ کر لیجئے گا ٹھیک اس کے بعد ہے ریکشن ویڈ ہمارا دوسرا ایڈ سارڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جنر پروپٹیز میں سر پڑھ ایڈ اس نے منسی Ichkerی کی جب予 میں دوسرا ہے جنر پروپٹیز میں جنر پروپٹیز میں جنر پروپٹیز میں کلز قریب کامل میسے ٹھیک ہے عاصم شکلی بیارت شرط کیا ہے اس میں بھی ایک سپیسیفک گیس امونیا کا کوئی بھی سالڈ ہو امونیا کی سمیل بہت گندی سی سمیل ہوتی ہے گوبر لیک سمیل ہوتی ہے امونیا کی یہ سمیل یہ ہمارا گیس کو ڈگیٹ کر رہے ساتھ وارٹ بن جائے گا اور ساتھ ہمارے رسکیکٹیو سالڈ کون سا سالڈ بنانے ہاں جی بلکل اگزیکٹلی امونیا تنکل گئی نا پیچھے سوڈیم ہی رہی ہے تو سوڈیم اور کلرائیڈ کا سالڈ بن جائے گا امونیا سالڈ کے ساتھ بیس ریک کرتا ہے تو امونیا گیس ریبول ہوتی ہے ٹھیک ساتھ اس کے رسپیکٹیو سالڈ بن جاتا ہے جیسے اب امونیا سلفیڈ ہمارے پاس اس کا ایکشن کس کے ساتھ کروائی ہم کوئی بھی اور بیس لے لو چلو کلشیم ہڈوکسڈ لے لی کلشیم ہڈوکسڈ شرط کیا ہے وہی امونیا این ایچ تھری بھی نکلے گا کیا سی بول ہوگی ساتھ میں واتر تو بچارہ بانی جاتے ہیں اب ہمارے پاس سالڈ کون سا بنے گا جو بچ جاتے ہیں کیلشیم بچ گیا اور سلفیڈ بچ گیا ٹھیک ہمارا بن جائے گا کیلشیم سلفیڈ ہمارا سالڈ بن گیا ٹھیک تو یہ ہو گیا اس کا دو پانٹ ہمارے ہو گیا ریکشن وید ایسڈ بھی ہو گیا اور امونیا ایچھن وید ایسڈ بھی ہو گیا ہے کیونکہ اس میں ہم بیس کو یوز کرتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے ہیوی میٹلز کو پریسپٹیٹ اوٹ کرنے کے لئے اور مزید کے بعد یہ کیونکہ ڈیفرنٹ کلرز ہوتے ہیں جس ویسے ہم ان کو ریکنائز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا پٹی گل کا بھی ایک بہت ایمپورٹنٹ ریکشن ہے ریکشن وید ایسڈ بھی سوڈیو مہرکسیڈ اس میں ہم سپیسیفک جو بیسٹیوز کرتے ہیں بیسپٹیٹ اوٹ کرنے کے لئے میٹلز کو وہ ہم سوڈیو مہرکسیڈی یوز کرتے ہیں ٹھیک تو ڈیفرنٹ قسم کی ہیوی میٹلز پر ایزمپل کوپر ہو گیا ٹھیک ہے زنک ہو گیا یہ ہیوی میٹلز ان کے آئیرن ہو گیا ان کے سوڈ ہم نے لینے ہے لیڈ ہو گیا ٹھیک ہے کیلشیم ہو گیا یہ ڈیفرنٹ قسم کی ہم ان کے سوڈ لیں گے اور ان کے اندر ہم بیسٹ ڈالیں گے یعنی یہ اینیویج آلیں گے تو یہ دونوں سولیبل ہوں گی ہیں ان کے ساتھ بات ان کے سوڈ اور بیس بھی لیکن ان سے جو نئی چیز بنے گی وہ انسولیبل ہوگی اور ایک ٹھیک سمٹینل جو ہے وہ فلوٹ کرے گا یا نیچے بیٹھ جائے گا جیسے ہم کہتے ہیں پریسپٹیٹس تو اس طرح سے دو سولیبل چیزوں کو ملانے سے ہمارے پاس ایک انسولیبل چیز اور ایک ساتھ وارٹر یا کوئی اور سولیبل سوڈ بن جائے گا وہ ہمارے پاس بن جائے گا تو اس طرح سے یہ ڈیفرنڈ قسم کی پریسپٹیٹ بنائے گا ان پریسپٹیٹس سے ہمیں فائدہ ہی ہوگا کہ ہم ڈیفرنڈ قسم کی میٹلز کو ریکنگائز کر سکتے ہیں ٹھیک ساتھ بہلے ڈسکس کرتے ہیں ہم ایکزمپل میں کیلشنم کریں لے لیتے ہیں ٹھیک آپ کی بہت میں ویسے بہلے کوپر کا اچھا ہے کوپر کا لیتے ہیں کوپر سرفیڈ لے لیا ہم نے کوپر کا سولٹ ٹھیک ریکشن ہم کس کے ساتھ کروائیں گے این ایو ایچ کے ساتھ ہی کروائیں گے چھیک ہے ہمارا بیس این اے او ایچ سوڈی مرکس ہے دونوں یہ ایکویس ایکویس دونوں سولیبل ہیں جب ہم نے ان کو مکس کیا لیکن چیسی ہم نے ان کو مکس کیا ہمارے پاس ایک ان سولیبل مٹیریل بنا جو نیچے بیٹی ہے وہ تھا کوپر ہائیڈ اوکسائیڈ کا اور انٹرسنگ بات اس کا کلر ہوتا ہے بلو اس کا مطلب ہے اگر میرے پاس کوئی ہیوی میٹل کا سولٹ ہے اور وہ مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے تو میں اس میں زونی مرکسر ڈالوں گی تو اگر بلو کلر کے پرسیڈیٹس آتے ہیں it means کہ وہ کوپر ہے کوپر کا کوئی سولٹ ہے ساتھ اس کا رسپیکٹیو جو بچ گیا ہے وہ ہی بن جائے گا یہ سولیبل ہوتا ہے سوڈیوم سلفیڈ یہ پانی کے اندر ہی رہی ہے پانی تو ہے نا ایکمس جو ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بلو پیپٹی بن جائیں گے جو کہ کوپر کو انڈیکیٹ کرتے ہیں ٹھیک اگلے لے لیتے ہیں زنگ کو چک کر لیتے ہیں اب زنگ کا کوئی سولٹ لے لیں زنگ کا کلورائیڈ لے لیتی ہیں ایکشن میں ایک سوڈیوم ہارڈ اکسائیڈ کے ساتھ ہی کروں گی کیونکہ ہمارا بیس تو یہ ہی دیکھتے ہیں اس کے ساتھ کس کلر کی پرسپیٹ بنتے ہیں تو بیٹا چیز زنگ کے ساتھ ایکشن کروانے سے ہمارے پاس زنگ ہارڈ اکسائیڈ وائٹ کلر کی پیپٹی بن جائیں گے اور ہمیں پتہ چاہ جائے گا یہ زنگ ہے ساتھ میں اس کے رسپیکٹیو سوڈیوم کلورائیڈ بن جائے گا ٹھیک سولٹ بن جائے اب ڈیفرنٹ کلر آ رہے ہیں اور پریسپیٹس آ رہے ہیں اس لئے ہم پورن بیچا دیں اچھا یہ ایکشن بڑا امپورنٹ ہے اگر ہم فیرک اور فیرس میں ڈیفرنسٹیٹ کرنا چاہیے ٹھیک دیکھیں فیرک ہوتا ہے فی پلاس 3 ہوتی ہے بلنسٹی اور فیرس کی ہوتی ہے پلاس 2 ان دوروں کو بھی ہم نے ڈیفرنسٹیٹ کرنا ہے تو ہم بڑے مزے سے اس لئے ساتھ کر سکتے ہیں کیسے ابھی پہلے ان دوروں کا ڈسکس کر لیتے ہیں سپوز ہمارے پاس پہلے چک کرتے ہیں فیرک فی سی ایل 3 جب ہم اس کے ساتھ اینیو اچ کو لیکشن کرواتے ہیں تو دیکھتے ہیں کس کلر کے پریسپیٹس ہوتے ہیں اینیو اچ کے ساتھ یہ آپ لیمیں کریں گے انشاءاللہ ایف ایسی میں تو ہمارے پاس جب ہم نے اس کو کروایا فیرک کلوریٹ کو انیو اچ کے سیلکشن کروایا تو ہمارے پاس منے فیرک ہڈوکسٹ ٹھیک ہے اور اس کا کلور ہوتا ہے براؤن کونسے کلور ہوتا ہے براؤن شاوش براؤن کلور ہوتا ہے ساتھ اینیو سی ایل بہتا ہے اب دیکھتے ہیں کہ فیرس کبھی براؤن تو نہیں باندار ٹھیک اب ہم ایف ای ایف 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 ایس اے فور لے دیتے ہیں فیرس سلیفیٹ ٹو آگے بلنسی پلاس ہمارا بیس تو وہی ہے اینیو اچھا اب ہمارے پاس اس کے جو پرسپیٹرز آئے ہیں دیکھتے ہم وہ کس کلر کی ہیں فیرس کے آئیڈ اوکسائیڈ یہ رہے اور یہ ہوتے ہیں ڈرٹی گرین کلر ساتھ اس کا رسپیکٹیو سوڈیو اور سلفیٹ اینٹو ایسا اب دیکھیں اگر تو براؤن کلر آئے آئیڈن کے سوڈ کے ساتھ سوڈیو اوکسائیڈ کا تو براؤن کلر کی پیپیٹی آئے اس کا مطلب ہے کہ وہ فیرک ہے اور اگر ڈرٹی گرین کلر کے پرسپیٹ آتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کا فیرس ہے دیکھیں اس طرح سے ہم ان کو پہچان نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس کیلشم کلورائیڈ کا کیلشم کا بھی ہے کیلشم جو ہے وہ وائٹ کلر کے پرسپیٹ بناتا ہے ٹھیک لیڈ بھی وائٹ کلر کے ہی پرسپیٹ بناتا ہے ٹھیک تو اس طرح سے ہم ڈیفرنٹ قسم کے جو ہیوی میٹلز ہیں ان کو ہم ہیڈ اوکسائیڈ کی فارم میں پرسپیٹ ہوئے نا سب کے ہیڈ اوکسائیڈ بنے تو اس طرح سے یہ پرسپیٹ آؤٹ ہو جاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کچھ جنرل یوزز آف بیسز کی وہ ہم بک سے ڈسکس کر لیتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارے پاس یوزز آف بیسز دیئے میں مختلف قسم کی بیسز ہیں ان کی مختلف یوزز ہیں جیسے سوٹی مارکسائیڈ ہے وہ مینفیکٹرنگ آف سوپ میں استعمال ہوتا ہے بک پر پیج ہمار 30 پر کیلشم مارکسائیڈ is used for the manufacturing of bleaching powder bleaching powder بنانے میں bleaching powder آپ جانتے ہیں کلر کو ختم کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے جب سوفنگ آؤprises of hard water hard water جو ہے اُس کو soft کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ آپ ٹین ٹمیٹڈیل سے پڑھیں گے اس کے لئے نیوززنید ہے ایک سوئل ایک دیو ٹوہیرنگ کی ویسے جو جو سوئل جو ہے وہ اسیڈی ہو جاتی ہے اس کو نیوزز کرنے کے لئے بھی ہم یہ ورہا بیسہ آتے ہیں Ồیا ہے اس کے بعد پت Hashen хочет ہحمل اللہichtigت مcussions خصوصے آپ منگنیجیواز ڈکسیدیس ڈٹی ہےڈرلیということ کوئی خور géس ڈھائی رکھے kunnen دmes astronaut میں ہ mex yaşا روچی ملاکس gastroة اور لیکنس پدامتای ہے دنیا شمک سجدش ہے ڈیویا قشق بموس دائما بلدی پورت آپ کو یا مکھی کوئی بھی کاٹ لے تو اس کو بھی ہم میگنیشن مار اوکسائیڈ سے ٹریڈ کر سکتے ہیں نیوٹلائز کر دے گا کیونکہ بی کا جو سٹنگ ہوتا ہے نا وہ ایسٹڈک ہوتا ہے نا پھر اس کو ہم نے میگنیشن مار اوکسائیڈ سے نیوٹلائز کیا پچھلے ایسٹڈ کی پروپٹیز میں ہم نے بڑا تھا ایسٹڈک ایسٹڈ کی پروپٹیز کہ ویسپ اگر کار لے پھر کار لے تو ہم ایسٹڈک ایسٹڈ ڈالتے ہیں اس کا مظلہ ہے جو ویسپ کا سٹنگ ہے بیٹا جی وہ بیسٹک انیچر تھا اس لئے ہم نے اس کو ایسٹڈ سے نیوٹلائز کیا تھا لیکن جو بیسٹ کا سٹنگ ہوتا ہے وہ ایسٹڈک انیچر ہوتا ہے اور اس کو ہم نے بیسٹ سے نیوٹلائز کیا وہ ایسٹڈ تھا بیسٹ تھا اس کو ایسٹڈ سے نیوٹلائز کیا اور یہ خود ایسٹڈیس کو انہیں بیس این ایپلیس کی الیمونی مارکسیڈ is used for as a foaming agent in fire extension آگ بجانے والے جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان میں فوم جاگز دیونانے کے لئے استعمال ہوتا ہے پھر یہ الیمونی میں اور یہ ایمونی مارکسیڈ ہے ایمونی مارکسیڈ جو ہے وہ عام طور پر کپڑوں کے اوپر سے گریس کے داخ سٹینز اتارنے کے لئے استعمال ٹھیک ہے یہ تمام تھے ہمارے بیس ایس کے ایسٹڈیس